اسلام علیکم فرینڈز آپ سب کو آپ کے اپنے چینل ایمز ایڈ آر فوڈ گھر میں خوش آمدید کہتا ہوں آج جو ہم ریسپیز بنانے جا رہے ہیں وہ ہے کی ایف سی چکن چلو جی ویڈیو کرتے ہیں شروع اور سب دوستوں سے خزارش کرتا چلو جو میرے چینل پر نیو آیا ہے جو اور جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے میرے چینل کو کرتے ہیں سبسکرائب 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 اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کر دینا کیونکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے ہاف کے جی چکن لے لیا اور داددد میرچ سرخ میرچ لے لیا بزار سے سانی سے مل جاتی ہے کیونکہ ہم چکن کو مگنیٹ کر کے دس منٹ کے لیے رکھنا ہے فریزر میں ساتھ ہی ایک چمچ نمک شامل کر لیا اچھے سے مکس کر لیں انسالہ وغیرہ لگ گیا اب اسے اٹھاتے ہیں اور رکھتے ہیں فریزر میں لوجی فریزر اوپن کر لیا اب ہم مگنیٹ کرتے ہیں دس منٹ کے لیے دس منٹ ہو گئے ہیں ہمارا چولہ اون کر لیا اس میں ڈالتے ہیں کوکنگ آئیل فرائی کرنے ہیں فرائی کرنے کے لیے پتہ ہی ہے میدہ لے لیا ساتھ میں ایک بول میں آئیل کرم ہو چکا ہے اب چکن کو میدے میں ڈپ کرتے ہیں اور اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں اسے یہ کہ کوٹنگ کرنے ہی اچھے طریقے سے پانی میں دوبارہ ڈپ کر کے پھر میدے میں کہ ہمارے کرنچ اوپر آئیں اچھے طریقے سے یہ دیکھیں ہمارے تیار ہو گئے کرنچ نظر آرہے ابرے ابرے چلو جی کوکنگ آئیل بھی گرم ہو گیا ڈال لیتے ہیں کوکنگ آئیل میں اور سب دوستوں سے گزارش کروں گا جس نے میرے چینل کو لائک شیئر نہیں کیا جلدی سے لائک شیئر کر دیں کیونکہ میرا چینل ہے نیو اور آپ کی ہی سپورٹ سے مجھے ہمت ملتی ہے اسی کلر چینج ہونا شروع ہو چکا ہے دیکھ لیں اب اس کی کر لیتے ہیں ہم سائیڈ چینج ساتھ ہی ہم اب چینج کر لیتے ہیں سائیڈ دیکھیں کلر براؤن ہونا شروع ہو چکا ہے ماشاءاللہ خوشبو بھی لا جواب آ رہے گیا جی ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم چولا کر دیتے ہیں آف ہم نے چولا آف کر دیا ہے اب ہم اپنے کرنچ کے ایف سی چکن نکال لیتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنی پیاری لک آئی ہے اور خوشبو بھی بہت لا جواب ہے اور سب دوسرے سے گزارش کروں گا کہ میری ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اب ہم نیکس ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ